ہاں اس ولی اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے آقا کا دیدار کرنا چاہتا کاشام کا کھانا میرے ساتھ کھانا کھانا کھلایا کھانا کھلایا کھانا کھلایا لیکن کھانا کم تھا نمک بہت زیادہ تھا نمک بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ شیخ نے نمک ڈال دیا اب شیخ کے عدب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کھانا کھا لیا نمک بھی زیادہ ڈالا اور پانی بھی نہ دیا مرشید نے نمک بھی بہت ڈال دیا پانی بھی نہ دیا اب وہ عدبن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہے شیخ نے فرمایا گھر جا کر پانی نہیں پینا حضور کے دیدار کا نسخہ کل بتاؤں گا اس نے کہا لیکن مرشید میرے دل میں تمنائے مچند رہی ہیں آرزو ہے خواہشات ہیں آقا کا دیدار ہو جائے کہا واقعی خواہش ہے واقعی دل میں آقا کی دیدار کی طلب ہے مرشید بہت بڑی طلب ہے میں تو آقا کا دیوانا ہوں آقا کا عاشق ہوں آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے پانی نہیں پینا اب وہ نمک کھایا ہوا ہے بہت زیادہ پانی مرشید نے بھی نہیں دیا حکم ارشاد فرما دیا گھر میں بھی پانی نہیں پینا وہ گھر جاتا ہے بغیر پانی پیئے سو جاتا ہے دن کے وقت مرشید کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہے مرے شیخ آقا کے دیدار کے نسخہ آپ نے اطاف فرمانا تھا اس کا کیا ہوا فرمایا رات پانی پیا تھا کہا نہیں کہا بغیر پانی پیئے سو گیا تھا کہا سو گیا تھا خواب آئی آئی کیا دیکھا کہا دریا دیکھے سمندر دیکھے چشمیں دیکھے جہاں نظر اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا مرشید نے فرمایا یہی میرا سبق تھا یہی میری تعلیم تھی تو کہتا ہے کہ تیرے دل میں محمد عربی کے دیدار کی طلب ہے پیاس ہے چاہت ہے ارے سچی چاہت پیدا کر اگر پانی پیاس سچی تھی پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آتا گتا وہ بھی آئے گا تو پیار تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو عشق تو پیدا کر تو دیوانتی تو پیدا کر مارکتی تو پیدا کر اس کے مصطفہ میں اپنے دل کو جمکاتے دیکھ آمنہ کا لال آئے گا دیدار کرائے گا اور پھر ترے تر سے یہ آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں بیسا نہیں کوئی موسیقی 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 ہاں ملیلہ کے بارگا میں حاضر ہو گئے حضور کا جیدار کرنا ہے کلسام کا کھانا میں ساتھ کھانا کھانا کھلایا کھانا کھلایا کھانا کھلایا پر کھانا کمتا نمک بہت زیادہ تھا ابو جی نے نمک بہت زیادہ دل دیا اب چیک عدد میں کچھ لے بھی نہیں سکتے کھانا کھا لیا نمک بھی زیادہ دلہ اور پانی بھی نہیں دیا ابو عدد کچھ لے نہیں سکتے شیخ کے بارگا میں حاضر ہے فرمایا گھر جاکر پانی نے پینا تو گھر جاتا ہے بغر پانی پیسا جاتا ہے دن کے وقت موسیق کی بارگا میں حاضر ہوتا ہے امیل سے آخر کی دیدار کا نسخہ فرمانا تھا اس کا کیا ہوا فرما رات کو پانی پیا کہا نہیں تو بغر پانی پیس ہو گیا تھا ہاں سو گیا تھا ہاں بھئی آئی کیا دیکھا کہا دھڑیا دیکھے سمندر دیکھے جسمیں دیکھے باریز دیکھیں جہاں نظر اٹھائی پانی ہی پانی نظر اٹھائی پانی کے لئے وہ کتنے نظر اٹھائی موسیق نے فرمایا یہی میرا سبخ تھا یہی میری تعلیم تھی تو کہتا ہے تیرے دل میں محمد ایویش پیاس ہے چہت ہے اے سچی چہت میں نہ کر اگر پانی پیاس سچی تھی پانی پیاس گزارے کے لئے تیرے خوابوں میں آسکتا ہے تو ہمرا کعلام کرنے آسکتا وہ بھی آئے گا تو پیٹو پیدا کار تو تیرے پیدا کار تو ایسا بیدا کار اکی مصطفے میں اپنے دلکا چکا معاملت ہے دیکھ عمرا کلا لائے گا دیلار کرائے گا پتہ وقت ہے وقت ہے وقت ہے گی ابو لیلکا ہمیں زبانہ ہی کوئی تیرے ملے سکرہے بسا نہیں کوئی